السلام علیکم ورکم بھی میرے youtube چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بھی چیک سنڈے روٹین جو ہے سنڈے میں کتنی ڈیشز بنیں گے ساری ہنگریڈر میں نے فیس سے نکال کے بہر رکھ دیا اب ان کو کیا کیا کس کو کس کو جوائنٹ کر کے کیا کیا بنائیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور میں نے فوٹ سیلڈ کے لیے بھی کچھ انگریڈن نکالے ہیں کچھ چنر چارٹ بنانے کے لیے کچھ سموسے بنانے کے لیے کچھ چکن بنانا ہے تو یہ ساری ریسپیز آپ جو دیکھیں گے وہ سنڈے روٹین میں دیکھیں گے کہ سنڈے روٹین میں میں کتنی جو ہے ٹی ٹائم میں کیا اور لیر میں کیا بناؤں گی تو چنن جی ریسپیز سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں آگے بچھے سمیٹھتے ہیں اور ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ میرا چینل سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائکن چیئر کریں تھوڑی سی آپ کی سپورٹ ہوگی اور اس سے اچھی بہتر ویڈیوز آئیں گی تو چلیں جی پہلے ہم رکھ لیتے ہیں ایک وائٹ باول اس میں ہم کریم ایڈ کر دیں گے کریم کے ساتھ مایانیز ایڈ کر دیں گے اچھا ساتھ اس کو میکس کریں گے تھوڑا سا میرک ڈالیں گے کیونکہ یہ بہت تھک ہو چکے تو اسے بھرم اسے میرک ڈال کے سرائٹ پر رکھ دیں گے تو ہم فروٹ کٹنگ کر لیں گے فروٹ کٹنگ کر لیں گے جی ایپل پہلے ہم نے کٹنگ کیا اور اس میں ساتھ گریب ساتھ دیکھ رہے ہیں گریب ساتھ میں لے کر آئی تھی میکس فروٹ کا جس میں ریڈ وائٹ اور پائنیپل ریڈ وائٹ پائیا ہے اور ساتھ بینانا کٹنگ کیے ہیں اور اپینی کو جو بول تھا نا اب اس میں ڈال کے اچھا فروٹ وغیرہ جو ہے نا وہ رکھ دیں گے فریج میں پہلے کوکٹیل کھول لیں اس کو کھولیں گے اور یہ تھوڑی ستھائی ساوس جو ہے سیلیڈ ساوس یہ ڈال لیں گے اسے بڑا مزے کا ذائقات ہے کسی بھی آپ سیلیڈ میں ڈال لیں چکن سیلیڈ میں اور چکن والا جو بناتے ہیں گریل کر کے وہ اس میں تو بہت ہی مزیدار یہ میں نے اوپر سے تھوڑا سا ڈال لیے چہری ریڈ اور وائٹ پپائیا اور یہ سائی چیزیں ڈال کے اب میں ان کو فریج میں رکھوں گے ہمیں ڈیش آؤٹ کریں گے سیکنڈ ریسپی ہم بنانے لگے ہیں جو وہ ہے چنہ چارٹ جس کے لیے میں جو ہے سارا سیلیڈ کاٹ لوں گی کھیرہ بغیرہ ٹوماتر اور پیاس ساتھ میں آٹا گون یا ہارٹس نا وہ میدہ اس میں اچوائن اور زیرہ اور ایک چمچ گی ڈال کے نا گون کے سائٹ پہ رکھ دی ساتھ میرا چھوٹا سا بچہ بھی آگیا یہ مجھے کام تو نہیں کرنے دیتی اب اس کو میں نے واشنگ مشین میں رکھ دیا کیونکہ یہ مجھے تنگ کر رہی تھی تو کھانا نہیں پکانے دے رہی تھی کچن میں آ رہی تھی تو میں اس کو تھوڑی دیر واشنگ مشین میں رکھ کے تو پھر کام کرنے گئی اور یہ نکنے کی گوشش کر رہی ہے تو اب ہم کریں گے اس کو اس میں ہم آلو کا مسالے میں ہم ڈالیں گے چلی فلیکس اور سارے ناموں سارے مسالے ڈال کے تو ہم رکھ دیں گے اس کے بعد ہم نے جی کر لیا ہے چارٹ کے لیے بنا لیے سارا سیلٹ پھلکیاں بوائل کی ہوئی تھی وہ رکھی اور یہ دیکھیں باغ 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 کے سنڈے کا ہمارا ہو گئے چارٹ مسالہ ڈال لیا ساتھ ہم نے ڈال لیا ہے آدھیں رکھا ہوئے ڈالیں گے اس کے بعد میں نے سموں سے بنانے والی ویڈیو تو اس کے پوگے وہ ڈیٹیل سی ویڈیو میرے چینل پہ آئے گئے تو پھر آپ وچ کر لیجئے گا یہ ہم نے میری سموں سے بنا لیا گھر میں بنائے ہیں بڑے اچھے سے ہستہ سے سموں سے بن گئے ہیں اور ہم ہم چائے رکھتے ہیں یہ ہم نے ٹیبل ڈیکوریٹ کر لیا ہم نے چنہ چاٹ رات لیا ساتھ ہم نے سموں سے رات لیا بڑے مزیدار اور اچھے سموں سے بنے ہیں یہ ویڈیو میں آپ جلدی اپنے چینل پہ شیئر کروں گی تو پھر آپ اس کا طریقہ دیکھ لیجئے کیسے بنیں ہمیں تو پھر سیلڈ بھی بڑا ہی ضبردست لگ رہے ہیں خوبصورت اور جو کوکٹیل ڈالک سے بہت ہی خوبصورت ہیں اور آپ نیا کام دیکھیں جی بیٹی نے آتی ہی چاٹ کی ڈیکوریشن خراب پا دی دونوں ہاتھوں تے ساری چاٹ اپنے اٹھا لیے ہیں ٹی ٹائم ہتم ہو کیا تو پھر میں نے بنا لیا جی ڈینر میں میں نے چکن بنایا اور جلدی جلدی کیسے کیمرہ بھاگ رہے ہیں اور اس میں میں نے بنایا ہے چکن میں نے سارے مسالے گرائنڈ رہا لیا جیسے لسٹن پیانس اور تمائٹو سب کی نا گرائنڈ کر کے ہینڈ لائنڈ ہوتا ہوں اس سے میں نے گرائنڈ کر کے رکھ لیا سائٹ پہ سارے تو اب چکن کو جی اسی گرائنڈ مسالوں میں اچھا تھا پھرائے کریں گے ساتھ میں نے تھوڑکی نا ہلڈی ڈال دی پھر کہ بلیک بلیک سالن نہ ہو ہلڈی ڈال دیں تو یہ سارے مسالے میں نے اس میں ایڈ کر دیں چکن اچھا سی بن گئی ہے تو میں نے کبھی علو ڈال دوں علو اچھا سی پکا لیں گے پھر ہم اس میں ٹیماٹو ڈال دیں گے ٹیماٹو ڈال دیں گے تو پھر ہمارا یہ سالن ہو گیا بنائی ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں ٹیماٹو ڈال دیں گے بکھا ہوا تھا تو ہمارا مسالہ ریڈی ہو گیا چکن کا سالن ہو گیا اب ہم کریں گے اس کو بھی ڈال دیں گے اور یہ تھی ہماری روٹین سارا کام ہو گیا اور اب ہم یہ ٹھاگ گئے تھے اس لئے اللہ حافظ اپنا حیار رکھے گا دوامے یاد دیں گے